بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حضرات آج میں آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ریال ہسٹوری بتاؤں گی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خاص نبی تھے جن پر بہت ساری آزمائشیں آئیں ابراہیم علیہ السلام عراق کے مشہور شہر بابل میں پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے والد بتوں کو تراش کر بیشتے تھے اور خود بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنے قوم سے فرمایا تم کس کی عبادت کرتے ہو وہ کہنے لگے بطو کی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تم بطو کو پکارتے ہو تو وہ سنتے بھی ہیں یا وہ کوئی نفع اور نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں لوگوں نے کہا یہ ہم کچھ نہیں جانتے ہم نے تو اپنے باپ اور دادا کو اسی طرح کرتے پایا ہے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کمر عمر میں ہی ہدایت دی تھی اس لئے ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحے کے لئے بطو کی عبادت نہیں کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور فرمایا اببا جان مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا ہے اس لئے میرے ساتھ ہو جائیے میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا اببا شیطان کی عبادت نہ کیجئے بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے اببا مجھے ڈل لگتا ہے کہیں آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑے کہیں آپ شیطان کے ساتھ ہی نہ ہو جائیں ان کے باپ نے جواب دیا اے ابراہیم کیا تُو میرے معبودوں سے فرا ہوا ہے اگر تُو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا تُو مجھ سے دور چلا جا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمایا آپ پہ سلامتی ہو میں اللہ سے دعا کروں گا آپ کی بخشش کے لئے اپنے والد کے سخت جواب کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان سے الہدگی اختیار کر لی ابراہیم علیہ السلام بودھ پرسی سے سخت چھرتے تھے عید کے دن ان کی قوم کے لوگ خانہ پکا کر بودھوں کے سامنے رکھتے تھے شہر کے باہر کھیلتے کودھتے خوشیہ مناتے تھے پھر شام کو گھروں کی طرف آتے اور جو کھانہ صبح بودھوں کے سامنے رکھ گئے ہوتے اسے اٹھاتے اور تبرک سمجھ کر کھا جاتے اس دفعہ جب عید کا دن آیا تو سب تیار ہو گئے مگر ابراہیم علیہ السلام تیار نہیں ہوئے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا میں بیمار ہوں وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے ابراہیم علیہ السلام بودھوں کے پاس گئے اور دیکھا ان کے سامنے کھانا پڑا ہے اور بودھوں نے اس کھانے کو چھوہ تک نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام نے بودھوں سے کہا اتنا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے تم اسے کھاتے کیوں نہیں پھر عمرہیم علیہ السلام نے کلہاڑی مار کر چھوٹے چھوٹے بوتوں کو توڑ دیا لیکن بڑے بوت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی بڑے بوت کے اوپر رکھ دی لوگ جب واپس آئے تو دیکھا یہ کیسے ہو گیا سب لوگوں نے مشورہ کیا اور سب کو جمع کرو عمرہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور سزا دی جب جمع ہو گئے سب لوگ تو عمرہیم علیہ السلام سے بولا گیا اے عمرہیم ہمارے بوتوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے عمرہیم علیہ السلام نے جواب دیا یہ کام تو اس بڑے بوت کا ہے تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کس نے کیے ہیں عمرہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر سب سوچ میں پڑ گئے اور کہا کی اے عمرہیم کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ یہ بوت بول نہیں سکتے عمرہیم علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں نہ ہی کچھ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں تاجب ہے ان پر جن کو تم اللہ کے سوا پکالتے ہو تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے تلاشتے ہو لیکن سب کو سمجھنے کے بعد بھی وہ لوگ اپنے کفر پر ڈٹے رہے ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا پھر ان لوگوں نے ایک میدان میں کئی دنوں تک خوب ساری لکڑیاں جمع کی اور اس میں آگ لگا دی جب آگ خوب بھڑک گئی تب ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر اس آگ میں ڈال دیا اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی حضبن اللہ و نیم الوکیل میری لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے اللہ نے آگ سے فرمایا اے آگ ابراہیم پر تھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا چنانچہ آگ تھنڈی ہو گئی آگ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جا سکتی کیونکہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اسی کی قدرت بھی اللہ کے پاس ہے اس لئے آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہ ہی کپڑے جلائے اور نہ ہی جسم کے کسی بھی حصے کو نقصان پہنچایا صرف وہ رسی جلائی جس پر ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا یہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے ناز سے آگ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں پھر ابراہیم علیہ السلام نے آگ سے نکلے اتنا بڑا موجزہ دیکھنے کے بعد بھی لوت علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہیں لیا اس وقت بابل شہر پر نمرود نام کے ایک بادشاہ کی حکومت تھی جب اس کے پاس اس موجزے کی خبر پہنچی تو اس نے اپنے دربال میں ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اس نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے سب کو اور مارتا ہے جواب میں اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں نمرود نے حکم دیا کہ جیل سے دو آدمیوں کو لے آؤ پھر اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا اور کہنے لگا اور کہنے لگا دیکھ لو میرے حکم سے لوگوں کو زندگی ملتی ہے اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اسے مغرب سے لیا اس پر نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا پھر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکل جانے کا حکم دیا ابراہیم علیہ السلام عراق کو چھوڑ کر شان کی طرف چل دیئے یہاں پر انہوں نے اپنے چچا کی بیٹی سارا علیہ السلام سے شادی کی اور یہیں رہنے لگے اس شہر کے لوگ بودوں کی پوجہ نہیں کرتے تھے بلکہ ستاروں کو پوچھتے تھے یہ لوگ رات کو عبادت کرتے تھے کیونکہ ستارے رات کو دکھتے تھے ایک بار ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ نکلے پھر وہ چمکتے ہوئے تارے کو دیکھ کر مزاق میں بولے یہ میرا رب ہے پھر جب وہ تارہ چھپ گیا تو وہ بولے یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے یہ تو چھپ گیا اگلی رات وہ چاند کو دیکھ کر بولے یہ میرا رب ہے جب وہ چاند صبح چھپ گیا تو وہ بولے یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے یہ تو چھپ گیا پھر جب دن نکلا تو وہ سورج کو دیکھ کر کہنے لگے یہ میرا رب ہے یہ تو سب سے بڑا ہے لیکن جب وہ بھی گروپ ہو گیا تو وہ کہنے لگے یہ بھی رب کہلانے کے لائق نہیں ہیں یہ سب تو مخلوق ہیں ان کا خالق کوئی اور ہے میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ان لوگوں نے پھر بھی کفر ہی کیا اور کوئی بھی امان نہیں لیا چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور مصر جا پہنچے مصر کے بادشاہ کو خبر ملی ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو بہت ہی حسین ہے اس بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بھیجا کی اس عورت کو میرے پاس لے آؤ اور پتہ کرنا کی اس کے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے اگر وہ اس کا شوہر ہے تو اسے قتل کر دینا ادھر اس بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بھیجا اور ادھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہی بھیج دی ابراہیم علیہ السلام نے سارا علیہ السلام سے کہا اگر وہ تم سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا کی تم میری بہن ہو پھر انہوں نے سمجھایا کی اس روح زمین پر تمہارے اور میرے سوا کوئی بھی ایمان والا نہیں ہے اس لئے تم میری دینی بہن ہو اس ظالم بادشاہ نے سارا علیہ السلام کو محل میں بلایا جب اس نے سارا علیہ السلام سے بدکاری کرنے کے لئے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا تو سارا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور دعا کی برکت سے اس کے ہاتھ جم گئے اور وہ بری طرح سے چیخنے لگا اس کے سارے ملازم آ گئے یہ دیکھ سارا علیہ السلام ڈر گئی اور سوچا کی اگر یہ مر گیا تو لوگ سوچیں گے کہ میں نے اسے قتل کیا ہے انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا پھر بادشاہ نے وہی حرکت کی پھر اس کا ہاتھ جم گیا ایسا تین بار ہوا اور آخر بار بادشاہ نے سارا علیہ السلام سے وعدہ کیا اگر اب کی بار تو مجھے اس مسئیبت سے نجات دلائی گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا پھر سارا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا پھر اس نے سارا علیہ السلام کو عزت سے رہا کر دیا اور ان کی خدمت کے لئے اپنی بیٹی حاجرہ کو ان کے ساتھ کر دیا سارا علیہ السلام جب واپس آئیں تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اب ہم یہاں نہیں رہیں گے واپس چلے جائیں گے پھر وہ لوگ واپس چلے گئے ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی تھی پر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی تو سارا علیہ السلام نے سوچا میں بانج ہوں اور ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی تمنہ ہے تو کیوں نہ میں حاجرہ علیہ السلام کا نکاح ابراہیم علیہ السلام سے کرا دوں ابراہیم علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی دعا قبول کی اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے نوازا پھر اللہ کا حکم ہوا اپنی بیوی حاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ روانہ ہو اس وقت مکہ بہت ہی بنجر جگہاں تھی یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر جانے لگے تو حاجرہ علیہ السلام کو بہت حیرانی ہوئی اور وہ اپنے شوہر سے پوچھنے لگیں اے ابراہیم ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو یہاں پر نہ ہی پانی ہے اور نہ ہی خوراک اور نہ ہی کوئی انسان ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلتے رہے حاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے چلتی رہی اور سوال کرتی رہی کہ ہم کو کس کے حوالے کرتے جا رہے ہو یہ تو بلکل بے آباد جگہاں ہے پھر ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا آخر میں حاجرہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا آپ کو اللہ نے اس کام کا حکم دیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں تب سیدہ حاجرہ مطمئن ہو گئی اور بولی اگر یہ بات ہے تو اللہ ہمیں بلکل ضائع نہیں ہونے دے گا خوراک اور پانی چند دن میں ہی ختم ہو گیا پانی کا ایک قطرہ بھی نہ بچا خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی خوشک ہو گیا اب بچہ بھوک سے بھی لکھنے لگا حاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کو بھوک سے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی اس لئے انہوں نے بچے کو وہیں چھوڑا اور پاس کی پہاڑی صفہ کی طرف دوڑی کہ شاید کوئی پانی یا خوراک نظر آ جائے یا کسی انسان کی جھلک ہی نظر آ جائے جب کچھ نظر نہ آیا تو وہ نشید کی طرف پہنچ جب انہیں بچہ نظر آنا بند ہو گیا تو تیزی سے مروہ پہاڑی کی طرف دوڑی وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا اس طرح انہوں نے صفہ اور مروہ کے درمیان ساتھ چکر لگائے اللہ کو حاجرہ علیہ السلام کی یہ عدب بہت پسند آئی اور اللہ نے حاجرہ علیہ السلام کی اس سنت کو برقرار رکھنے کے لیے اسے حج کا ایک حصہ بنا دیا اس لئے مسلمان حج اور عمرے میں صفہ اور مروہ کے درمیان ساتھ چکر لگاتے ہیں جب وہ آخری دفعہ مروہ پر پہنچی تو انہیں اسماعیل علیہ السلام کی آواز سنائی دی وہ جلدی سے اپنے بچے کے پاس پہنچی تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی فوٹ رہا ہے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حاجرہ علیہ السلام کی مدد کے لیے بھیجا تھا انہوں نے پیر مارا تو اسماعیل علیہ السلام کی قدموں کے نیچے سے زمزم کا پانی جاری ہو گیا اللہ نے ان بندوں کے لیے زمین فار کر ایک چشمہ نکال دیا یہی عبی زمزم کا آگاز تھا حاجرہ علیہ السلام پانی کی حیرانی اور خوشی سے دیکھ رہی تھی جب انہوں نے دیکھا پانی چاروں طرف بہ رہا تھا تو انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا تاکہ پانی ادھر ادھر نہ بہ جائے پھر انہوں نے اس گڑھے کے چاروں طرف پتر رکھ دیے اور بولی زمزم یعنی رک جا نبی پاک کا فرمان ہے اللہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے اگر وہ جلوازی میں کام نہ لیتی تو جنزمزم ایک بہنے والا چشمہ ہوتا حاجرہ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی پیا بس یہی عابی زمزم ان کے کھانے اور پینے کا کام دیتا کچھ ہی دنیوں میں ہجرت کرنے والا ایک قبیلہ پانی کی تلاش میں وہاں پہچا انہوں نے حاجرہ علیہ السلام سے وہاں پڑاؤ کرنے کی اجازت مانگی حاجرہ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے لیکن آپ کو اجرت ادا کرنی ہوگی قبیلے کے لیے یہ سستہ سودہ تھا انہوں نے فوراں حامی بھر دی اس طرح وہاں رہائش شروع ہو گئی اور اسماعیل علیہ السلام ماں پر ورش پاتے رہے اس قبیلے کے مکہ میں رہائش ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا جب ارواہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو بنجھے جگہ پر چھوڑا تھا تو یہ دعا مانگی تھی کہ اے میرے پروردگار میں نے اپنی کچھ الاد اس بیعاباد جنگل میں تیرے گھر کے پاس وسائی ہے اس لیے کہ یہ نماز قائم کریں بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں فلو کی روزیاں عطا فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں دن گزرتے رہے اور اسماعیل علیہ السلام مکہ میں بڑے ہوتے رہے ابراہیم علیہ السلام ہر سال ایک دو بار اپنے گھر کے چکر لگاتے تھے جب اسماعیل علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو ایک بار پھر آزمائش کا وقت آ گیا ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو زبا کر رہے ہیں ان کی نیند کھل گئی ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیوں کے خواب میں اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے لہٰذا انہوں نے اس خواب کے مطابق عمل کرنے کا ارادہ کر لیا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا میری پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں زبا کر رہا ہوں اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اے اباجان آپ کو جو حکم ملا ہے اس کو کرئے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے باپ بیٹے دونوں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لئے نکل پڑے اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا جب آپ مجھے زبا کریں تو میری پیشانی زمین پر رکھ دیجئے گا تاکہ آپ کو میرا چہرہ نظر نہ آئے اور کہیں آپ کے ہاتھ رک نہ جائیں ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور آخوں پر پٹی باندھ لی اب انہوں نے چھوری پکڑ کر گردن پر چلا دی لیکن چھوری نے گردن نہ کٹی ابراہیم علیہ السلام نے زور لگایا تو انہیں ایک دمبے کی آواز آئی ابراہیم علیہ السلام حیران ہو کر پٹی کھولی تو دیکھا ایک دمبہ کٹا ہوا ہے اور اسماعیل علیہ السلام دور کھڑے مسکرا رہے ہیں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو گئے وہ بھی وہ بیٹا جو انہیں 86 سال کے عمر میں پوری زندگی بے الاد ہونے کے بعد ملا تھا اللہ ظالم بادشاہ نہیں ہے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو نہیں چھینا بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت کا ایک خوبصورت دمبہ قربان کر دیا اس کے بعد سے اللہ نے دنیا بھر میں ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ رکھا اور آج بھی دنیا بھر میں مسلمان اللہ کی ران میں قربانی کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو جانے کے سلے میں اور سارا عرے سلام کی عظمت اور نیکی کے بدلے اللہ نے انہیں ایک اور بیٹے اسحاق علیہ السلام کے خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام تب 120 سال کے تھے اور سارا علیہ السلام 90 سال کی تھی دونوں پر بڑھا ہپا تاری ہو چکا تھا اللہ نے یہ خبر سنانے کے لئے فرشتے بھیجے فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور بیٹے اسحاق علیہ السلام کے خوشخبری دی یہ سنکہ سالا علیہ السلام بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی میں بانجھوں میرے خاون بڑے ہو چکے ہیں یہ تو حیرت کی بات ہے اس پر فرشتوں نے کہا اللہ کے فیصلے پر تاجب نہ کیجئے وہ قابل تعریف ہے یہ تو اللہ کی آپ پر رحمت ہے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے ملنے مکہ آتے رہتے تھے ایک ملتبہ انہوں نے فرمایا اے میرے بیٹے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس مقام پر اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہوگا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا میں حاضر ہوں پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر قابہ کی تعمیر کی جب وہ بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے تو دعا مانگ رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہماری مہنتوں کو قبول فرما تو دعا کو سننے والا اور جاننے والا ہے ہمیں اپنا فرما بلدار بنا ہماری اولاد میں سے ایک فرما بلدار گروہ بنا اور ہمیں عبادت کا طریقہ سکھاؤ ہم پر وجو فرما کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے اے ہمارے رب ان پر انہیں لوگوں میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیت کی تلاوت کرے اور تیری کتاب اور حکمت سکھائیں انہیں پاک کرے یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے تعمیر کے وقت اللہ نے جنت سے ایک پتھر بھیجا جس کا نام حجرِ اسوط تھا یہ پتھر نہائی سفید تھا اب یہ پتھر لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا ہے تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہوئے تھے وہ ننگے پیر تھے اسی وقت پتھر پکھل گیا اور پتھر پر ان کے پیروں کی نشان آ گئے اسی پتھر کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے اور آج بھی لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں اس طرح کعبہ تعمیر ہوا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میری آواز بھلا کس کس تک پہنچے گی اللہ نے فرمایا آپ کے ذمہ آواز لگانا ہے پہنچانا ہمارا کام ہے پھر ابراہیم علیہ السلام نے عرافات کے پہاڑ پر چڑھ کر آواز لگائی لوگوں بیت الحرم کا حج کرو اس کی برکت سے اللہ نے بیت الحرم کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جس کی وجہ سے آج تک لوگ حج اور عمرے کی خواہش رکھتے ہیں اور ہزاروں لوگ ہر سال بیت اللہ کو حج کرنے کے لئے آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے ایک سو پچھتر سال کی عمر میں وفات پائی ابراہیم علیہ السلام پر بہت سی آزمائشیں آئیں پر ہر معاملے میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وفادار رہے اس لئے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے قلیل الرحمن کے لقب سے نوازا یعنی اللہ کا دوست تو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا بہترین واقعہ